جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ فیض احمد فیض کی شیریات پر ڈاکٹر تقی عابدی کا توسیح خود سنیں سب سے پہلے میں یہاں دیتی ہوں ایمی فسٹیر کے دلدار کو کہ وہ آئیں یہاں تشریف لے کر آئیں اور قرص سے اس کا آغاز کریں جلسے کا دلدار صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربکا اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربکا الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا تو پڑھتا رہا تیرا رب بڑے کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا خدا حافظ شعبہ اردو کے صدر پروفیسر نسیم الدین فریض صاحب زمانے بھر کے مشہور دانشور ڈاکٹر نکھت ڈاکٹر مسرد جہان ڈاکٹر بی بی رضا فردون صاحبہ بدر صاحبہ اور سینئر سیس کالرز بہت عزیز طلبہ و تعریبات یہ بڑا مسرد کا مقام ہے کہ کچھ لمحات انسان کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ بڑا مجدد ہوتا ہے ایسی زمانوں پی جائے کہ ایسی شخصیت کا تعریف کرنے کے لیے کہا جائے جیسی شخصیت تقیہ عبدی صاحب کی ہے اس لیے کہ میں پسلے چالیس برسوں میں تقیہ عبدی صاحب سے متعدد بار میری ملاقات سے ہوئی ہیں اور کچھ موضوعات جو جن پر انہوں نے بڑا سیر حاصل کام کیا ہے وہ موضوعات اتفاق سے ذہنی اعتبار سے میرے ہمیشہ رفیق رہے ہیں اور عدبی اعتبار سے بھی اور آج جس موضوع میں یہاں تشریف لائیں وہ موضوع بھی ایسا ہی ہے فیض احمد فیض کے حوالے سے ان کا لیکچر تھا وہ بہت لوگوں نے اپریشیٹ کیا تھا اس لیے کہ ایسے زمانے میں فیض کی شائری پر تو ہمیشہ سے لوگوں نے اعتراضات اور فیض سے بہتر ان سے کتر درجے کے لوگوں کو بڑا شائر ثابت کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں لیکن یہ بڑا کرائسس کا ہیئے ہے کہ چاروں طرف سے فیض کے نظریے کے اوپر یلغار ہو رہی ہے یہ کتابی باتیں نہیں ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرا مطالعہ اور میرا مشاہدہ ہے اس لیے کہ ایسے موضوع میں اگر کوئی ایسے موضوع میں اگر کوئی شخص اس شائر کو لے کر اپنے ساتھ چلتا ہے تو میرے نزدیک بہت عظمت کے قابل ہے اور لاکٹر تقی عبدی کی شخصیت ایسی ہی شخصیت ہے میں تقی عبدی صاحب کے بارے میں ذرا سے ایسے دیکھئے کہ سورج کو دراغ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کیا ان کو کسی شرح کی ضرورت ہوتی ہے کیا اتنا ضرور جب کہوں گا آپ سے ان کے تعرف میں کہ ان کے آبا وزداد شمالی ہندوستان سے دکھتے ہیں ان تقیق ہوئے تھے میرے علم کے مطابق لیکن ان کی زندگی کے تمام تر اوقات اسی شہر حدراباد میں گزرے ہیں یہیں سے انہوں نے ایس کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن میڈیکل میں کیا ایک بات جو میں ذاتی طور سے مشاہدی کی بنیاد پر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عبدی صاحب کا شمار دانشوری کی اس ربائے سے جڑا ہوا ہے دانشوری کی اس قبیل سے جڑا ہوا ہے جنہوں نے اردو کو میرے بنایا اور دوسرے لوگوں کی طرح روزگار کا حصیلہ نہیں بنایا تھا بلکہ یہ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو اردو کے لیے ذوق و شوق سے زندہ رہنا چاہتی تھی اور اردو کو اپنی زندگی کا حصہ نہ کر زندہ رہنا چاہتی تھی یہ بڑی بات ہے بہت بڑی بات میں اگر تقیابدی صاحب کے کام کا جائزہ آپ کے پیش کرنے لگوں تو بہت لمبی پیشت کے کاموں کی ہے ان کے اکتابوں کی ابھی برسو ایک جیشن بنایا گیا ہے ادراباد اندر شہیدی صاحب کے حوالے سے آپ کو کوہرت ہوگی کہ اس کلیات کی ترتیب و تدوین کا جو کار خیر کار میاں انجان دیا وہ جاکٹر تقیابدی نے انجان دیا ہے اس کے رہا ان کی شخصیت ایک ہمجہت عدیب کی شخصیت ہے جس میں موضوعات میں تنور ہے وست ہے میں کونسا اردو کا بڑا عدیب ہے خواب و حالی ہوں یا ہمارے اقبال ہوں میرانیس ہوں مرزدبیر ہوں غالب ہوں حالی ہوں اور ابتدار میں چاہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہوں ان کے کتابوں کی اور ان کے کاموں کی کے لیے پورا ایک دفتر پورا ایک ایک وقت چاہیے گفتگو کرنے کے لیے اور بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ شعب اردو کو اور حید آباد کو آپ ڈاکٹر تقی عابدی کی شخصیت اور فن پر سمینار کرنا چاہیے حضرات فیض جو میرے پسندیدہ شاعر ہیں اور میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں تقی عابدی آپ کو کہ فیض شہریات کے حوالے سے اس حضر میں کام کرنا اور جز جمعی سے انہوں نے کام کیا ہے اور وہ منظر عام پر بھی آیا ہے کام میری نظر سے بھی گذرا ہے میں اس کے لیے تہجل سے مبارک بات اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے خدوے کے لیے وہ تشریف نہ ہیں بہت بہت شکریہ پروفیسر بخشی صاحب باکٹر تقی عابدی کا ہم خیر مقدم کریں گے پھولوں سے اور اس شیر کے ساتھ گلوں میں رنگ بھرے بادے نو باہر چلے چلے بھی آؤ کہ کاروبار چلے میں پروفیسر نصیم عدی صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ خیر مقدم کریں ڈاکٹر تقی عابدی کا پھولوں سے میں نہایت دبانہ گزارش کرتی ہوں ڈاکٹر تقی عابدی سے کہ وہ آکے اپنا لیکچر دیں فیض احمد فیض کی شہریات پر فیض احمد فیض کی شہریات پر جو فیض شناسی کی کتاب ہے اس کو آپ لوگ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فیض کیا ہے میں اپنے ڈیسٹ اس کو کہہ رہی ہوں تب ہی آپ اس کو سمجھ سکیں گے جب آپ اس کو پڑھیں گے میں دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کو صدر باز پروفیسر نصیم الدین فریض صاحب بخشی صاحب نے جو ابھی میرے بارے میں کہا پروفیسر عبوالکلام صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں ہماری وسیم صاحبہ نے بھی بہت محبت سے اس حقیر کا اور اس کے لئے میں گفتگو کی یہ خود بہت امدہ دانیشور اور ان کے کام سے میں واقف ہوں پروفیسر صاحبہ کے سامنے موجود پروفیسر وحاب صاحب نکہ جہان صاحبہ مسرد جہان صاحبہ بی بی صاحبہ اور دوسرے افراد اگر کسی کا نام بھول رہا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں اصل میں ہوگا یہ ہے کہ میں جب ٹورنٹو سے نکلتا ہوں تو دو بیک بیگیج کے ساتھ میرا جہاز ساتھ رہنا ہے لیکن کیونکہ یہ جب شہروں میں میں پھرتا ہوں تو آپ کی انڈین ایرلائنس اس قدر خصیص ہو چکی ہے کہ چودہ پندرہ کیلو وہ ایک بیک سے زیادہ تو بہت سے کتابیں بہت سے نوٹس تو یہ جو آج کا لیکچر ہے اس کا فولڈر ہی میں نہیں لاسکا اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اشعار کو پڑھنے کے لیے میں نے اپنی کتاب فیشناسی آپ کے ٹیبل پر رکھی ہے مگر آپ مطمئن رہے ہیں اس وجہ سے کہ عمر گزری ہے اسی دش کی سیعہی میں یہ جو مجھے پروفیسر نسیم الدین فریش صاحب نے جو دکنی اور اردو زبان کے ان معاہدین اور دانشوروں سے ہیں کہ ہم سب افتخار کر سکتے ہیں کہ فیض احمد فیض کی شیریعت تو یہ جو توسیل ایکچر ہے اسکولرز کے لیے ہے تو یہاں پر اشاروں میں رمز میں اور بہت سے باتیں کہنی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ لوگوں کا تعاون حاصل ہو تو ہم کچھ نتائج پہ پہنچیں گے اس وجہ سے کہ جس طرح سے روشنی ڈالی گئی اور پروفیسر صاحب نے کہا کہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ فیض کو یہ کوشش تقریباً پچاس ساٹھ سال سے چل رہی ہے کلاس یا تھر درجہ کا شاعر وہ کیا جائے لیکن ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی درجہ کا شاعر فیض آپ تھیرائیں لیکن آج کا دور فیض کا دور فیض کی شاعری کا دور اردو کی کیکشہ میں جو عظیم شوراں ہیں جو اردو کے شوراں ہیں ان کے ہزاروں سے اشار ہیں ہمارے پاس سب سے زیادہ اشار جو مطبوع ہیں دیکھئے تحقیق میں اسکولرز موجود ہیں یہاں پر وہی چیز حرف سند رکھتی ہے جو موجود ہے میں امیر خسرو کے لیکچر میں دو دن پہلے کہہ رہا تھا غالب اکیڈیمی میں کہ تذکر مائے خسرواں جو کتاب ہے آج ساڑھے چار سو سال پہلے جہانگیر کے زمانے میں عبدالنبی نے عبدالنبی غزوینی نے لکھی اس میں امیر خسرو کے زیر لکھتے ہیں کہ امیر نے ایک لاکھ سے زیادہ اور پانچ لاکھ سے کم شیئر لکھتے ہیں لیکن امیر کے کتنے شیئر رب ہیں میں نے اگر ہم محمود شیرانی کی تحقیق کے ساتھ خالق باری کو نکال دیں تو دو سو چونتی شیئر ہیں صرف آپ ہندوی کہلیں اردو کہلیں خدیم اردو کہلیں جو کچھ بھی تو اردو میں امیر خسرو کی جو پوری بسات ہے دو سو چونتی شیئر ہیں لیکن امیر خسرو عظیم ترین شاہر اس وجہ سے ہے کہ اس میں سٹھ سے ستر ہزار شیئر فارسی میں موجود ہیں تو نہ وہ چار لاکھ کی بحث ہے نہ وہ پانچ لاکھ کی بحث ہے اسی طرح سے عبدالنبی نے کہا ہے کہ اسی خد اتنی ہی تعداد کہ امیر خسرو نے ہندوی شیئر بھی کہے مگر تحقیق کا اسٹوڈن اسکولر کل ہم گفتگو کر رہے تھے نظام آباد میں کہ مسائل تحقیق بہت ضروری ہے کہ ہمارے اساتذہ جو نگرانکار ہیں جو اسکولر کی کرتے ہیں اور وہ عدب میں بہت کم کتابیں ہیں جو تحقیق کے مسائل پر نہیں وہ موجود نہیں ہیں جن سے ہمارے اسکولرز کو تکلیف ہو رہی ہے تو ضرورت ہے کہ اس طرف بھی توجہ ہو فیض ان شاعروں میں جس نے بہت کم کہا اگر مرزا دبیر کے پاس ایک لاکھ چوبیس ہزار مدبوع شیئر ہیں اگر میرانیس کے پاس چھہاسی ہزار ہیں اگر میر تخیمیر کے پاس چونتیس ہزار ہیں اگر علامہ اقبال کے پاس تیویس ہزار ہیں اگر غالب کے پاس پندرہ ہزار کے خریب شیئر ہیں تو فیض کے پاس کتنے ہیں فیض کے پاس صرف ستر بہتر کے خریب آپ کے غزلیں ہیں جن کے مجموعی اشاعر کچھ چار سو اسی کے خریب ہیں فیض کے پاس کچھ ایک سو ستر ایک سو پچھتر نظمیں ہیں تو کلن ملا کر اٹھارہ سو شیئر ہیں ستر نظمیں ہیں اگر وہ پہلا شیئر لب بند ہیں ساخی میری آنکھوں کو پلا دے وہ جام جو منت کشہ سہبہ نہیں ہوتا دور راوی پیپر کے جب وہ ایڈیٹر تھے اور جب طالب علمی کے زمانے میں اگر یہ پہلا ان کا شیئر جو ہمارے پاس مطبوع اگرچہ کہ ان کے دیوان میں شامل نہیں ہے میری تین کتابیں ہیں فیض پر تیسری آ رہی ہے باقیات فیض ابھی تک باقیات فیض نصیم بھائی کسی نے مرتب نہیں کیا تھا اس حقیر میں مرتب کر رہا ہوں میرے لئے مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی بیٹی نے تو آپ کے جو ہے پورے میرے چیزیں دے چکوئے ہیں اپنے خطوب یعنی فیض کی ایک عادت تھی کہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے وہاں سے اپنی بیٹیوں کے لئے ایک کارڈ بھیجتے تھے ویزٹنگ کارڈ جیسا ہوتا ہے مگر اس کے پیچھے جو چیزیں لکھتے تھیں اس میں بہت خوبصورت چیزیں تھیں کوئی دو سو ڈھائی سو تو مجھے منیزہ نے دے دیئے لیکن جو بڑی بیٹی ہے ابھی ان سے میں لے نہیں سکا تو میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک بیٹی کے خطوط آئیں دوسرے بیٹی کے تو باقیات ابھی رکی پڑی ہے باقیات آئے گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فائز نے کیوں یہ شیر نکال دیئے تند کا سائلاب لیے فاخہ مستوں کو دبونے کے لیے بڑھتا ہے یہ شیر آپ تین مرتبہ چھپ چکا ہے دس مرتبہ چھپ چکا ہے نقش فریادی کے پہلے آپ کے ایڈیشن میں بھی ہے لیکن نقصہ ہے وفا میں نہیں ہے سارے سخن ہمارے میں نہیں ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر یہ مصرہ پڑھیں تند نہیں پڑا جا رہا ہے دال دربہ یہ تند پڑا جا رہا ہے تو کیونکہ اس میں سخن تھا کیونکہ اس میں آپ کے شیری لحاظ سے ایک لفظ دب رہا تھا فیض نے اتنے خوبصورت شیر کو نکال کے پھیک دیا اب میں نے باقیات میں رکھ دیا اس وجہ سے باقیات میں رکھ دیا کہ چھپ نہیں سکتا ہے شاید شیر کے چھپنے کے بعد بھائی تھوڑی سی ایک لفظ اگر دبا ہوا ہو یا ایک مسئلہ چھوٹا سا ہو چھوڑیے اس کا موضوع تو دیکھئے اس شیر کی گیرائی اور گہرائی دیکھئے کیونکہ اسکولرز یہاں پر موجود ہیں یہ کوٹ میرا ہے جب تک کہ آپ ثابت کریں کہ جناب یہ تقی عابدی آپ نے جو کوٹ پہنا ہے یہ میرا ہے ثابت کریں آپ جب تک آپ ثابت نہیں کریں گے یہ میرے مجھ سے منصوب رہے گا یہ میرا کوٹ ہے بہت سی ہم نے آپ کے جو ہے عظیم عظیم چیزوں کو نکال کے پھیک دیا تو معلوم یہ ہوا ہمارا شاہر ستر تو پچاس سال یعنی انیس سو اٹھائیس سے لے کر فیض انیس سو گیارہ میں تیرہ فیبروری کو پیدا ہوئے اور نومبر انیس سو چھرہسی میں لاہور میں دفن ہوئے ان کی جو ان کی جو یوں سمجھئے شاہری کی ریاضت کی عمر ہے پچپن سال ہے تو فیض نے پچپن سال شاہری کی ریاضت میں صرف ستر غزلیں کہیں یعنی سال میں دیڑ غزل کہی فیض نے سال میں دیڑ غزل ہمارا شاہر جو ہے ناشتے پہ دو غزل کہہ لیتا تو معلوم یہ ہوا کہ فیض بہت کم سخند کمگو ہے اٹھارہ سو شیر کی بسات تین زبانوں میں شیر کہے نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائب پرسنٹ اشار اردو میں ہیں پانچ یا چھے فیصد اشار پنجابی میں ہیں اور ایک پوری خوبصورتنات جس پہ میں دو منٹ بات کروں گا فارسی میں لوگ نہیں جانتے کہ فیض ایم اے جو کیا فیض نے عربی سے کیا فیض عربی کا عالم ہے اسی وجہ سے اپنی ایک دو نظموں کا عنوان فیض نے قرآن مجید کی آیت کے فقرے سے رکھا ہے آؤں گا اس بار تو فیض مختصر کہتے ہیں تو کتنے مجموعیں فیض کے ہیں میں یہ باتیں کر کر شیریات میں داخل ہو رہا ہوں اس وجہ سے کہ ایک دم فیض شروع ہو جائے تو بہت سا کنفیجن ہوگا تو ایک دو تین منٹ فیض کے ساتھ شیری مجموعیں اور ساتھ نصری مجموعیں فیض کا اسٹینڈڈ یہ تھا کہ جب مصطفی زیدی جیسا شاعر جو تیغ الہبادی کہتے تھے جو فیراخ کے ساتھ شیر پڑھتا تھا ان کے ان سے آٹھ دس شاعروں سے پہلے فیض کو پڑھا لیا جاتا تھا یعنی فیض اور مصطفی الہبادی میں فرق تھا وہ اسٹینڈڈ بہت ہی معمولی درجے پر فیض کو پڑھا لیا جاتا تھا دہلی میں جب وہ آرمی میں بریٹش آرمی میں محکمہ اطلاعات کے ریڈیو سے منسلک تھے اور ایک عظیم شخصیت اس وقت انچارش تھی جس کا نام احمد شاہ بخاری تھا جسے ہم پترس بخاری کے نام سے یاد کرتے ہیں تو وہاں سے تو انیس سو اکتالیس میں پہلا نقش فریادی چھپ بارہ سال کے بعد انیس سو باون میں دست سبا پھر چار سال کے بعد انیس سو چھپن میں زندہ نامہ اب شناخت لوگوں نے فیض کی دست سبا اور زندہ نامے کے درمیان یہ جو چار سال ہیں راملال صاحب نے ایک جملہ لکھا جو محترازانہ ہے اور میں نے اپنی دونوں کتابوں میں اس کا جواب دیا ہے کہ جی فیض اتنا بڑا شاعر اس وجہ سے ہو گیا کہ جیل گیا نہیں جیل جانے سے فیض پاپولر نہیں ہوئے بلکہ دست سبا اور زندہ نامے کا جو حصہ ہے آپ میری کتاب میں دیکھیں گے میں نے بتایا ہے کہ فیض نے کن کن کتابوں کا متعلیہ کیا ہے فیض کی جو شاعری رنگی گئی ہے فیض کی جو شاعری میں شیریت آئی ہے فیض کی جو شاعری میں سوز و گداز آیا ہے فیض کی شاعری میں جو تقیل کی بلندی اور وسط آئی ہے وہ ان دو مجموعوں کے درمیان کی یعنی دست سبا اور زندہ نامہ آئیں گے ہم اس پر اور اس کے بعد دست سحسن اور سر وادی سینہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد شام یارہ غبار ایام اور ان تمام ساتھ کو جمع کر کر ایک بینک کے منیجر میں جو ان کا چہیتہ تھا آخر یہ پنجاب والے جب اپنے معاشق کو چاہتے ہیں تو بڑا ٹوٹ کے چاہتے ہیں جب کام کرتے ہیں تو ایسا کام کرتے ہیں کہ غالب کا بھی دیوان چاہتے ہیں سارے سخن ہمارے اگر آپ دیکھیں تو وہ ساتھ سو کتابیں چھپی تھیں لندن سے اور اس کی خیمت رکھی گئی تھی بہت زیادہ اُس زمانے میں اور اس پہ تلائی کام بھی ہے اور پھر عوام کے لیے مرنے سے کچھ مہینے پہلے نسخہ وفا تو یہ ان کا شیری تصانیف ہیں جس سے اسکولرز کو واقف ہونا چاہیے ہر جگہ مل جاتا ہے نصری اگر آپ دیکھیں بہت بڑا نقاد ہے فیض بہت بڑا صحافی ہے فیض اگر تنقیدی مضامین دیکھیں ہم نے اس کتاب میں اس حقیر نے سب سے زیادہ فیض پر میں خالے لکھے ہیں میں نے کوئی پچپن سے زیادہ میں خالے صرف اسی شخصیت پر لکھے ہیں جس کا نام فائز احمد فائز ہے اس وجہ سے یہ کتاب کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ اپنے وقت کے اندر بات کروں بہنا جاؤں جس طرف چلا جاؤں اگر غالب پر ایک جملہ کہہ دیا تھا فائز